نمسکار ہیماچر دستک دن بھر بولیٹن میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں یشپال سے آئیے نظر ڈالتے ہیں پردیش بھر کی کچھ بڑی خبروں پر باپ نے لوٹی بیٹیوں کی عجت منڈی کے سندھول کشیطر کا ہے ماملہ بھرمور میں بادل فٹا فصلیں توا ملوے میں دوی دوکاریں گوش آلاوی دوست ہیمس کلن کی چپیٹ میں آئی جے سی بی برف تلے دوہ چالک گرامینوں نے بچائی جان چمبا میں نشیلی دوائیوں کے ساتھ یوبک گریفتار لڈیرہ میں ناکاوندی کے دوران پولیس نے دھرا آسمانی بجلی گرنے سے گھر میں آئی دھرا رہی بیجنات کے دھاننگ میں برپا قدرتی کہہ پالنپور میں آسمانی بجلی گرنے سے چودہ ورشی بچے کی موت چمبل ہار میں پیش آیا دردناک ہارسہ اور اب خبریں بستار سے جلہ منڈی کی سندول تحصیل کی ایک پنچائت میں رشتوں کو تار تار کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے شاید وہ شبد ہی نہیں بنے جن میں اس طرح کی حیوانیت کی داستہ کو بیان کیا جائے جس بیٹی کے لیے سرکاریں عربوں روپائے خرچ کر رہی ہیں ان کے ساتھ جب اپنے ہی حیوانیت کریں تو مانوتا شرم سار ہو جاتی ہے ایک کلیوگی باپ نے اپنی ہی دو بیٹیوں کی عجت کو تار تار کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اروپی جل شکتی بھی باگ میں کاریرت ہے جانکاری کے انصار رویوار کو سترہ اور انیس ورش کی سگی وینوں نے چائلڈ ہیلپ لائن میں شکایی درس کروائی کہ ان کا باپ ان کے ساتھ عوید سبند بناتا ہے شکایت ملنے پر ہیلپ لائن سے ایک ٹیم شانبین ہیتو سندھول پہنچی جس میں دونوں لڑکیوں نے معاملے کو پولیس با ٹیم کے سمکش رکھا بھئی پولیس نے اروپی باپ کو ہراست میں لے لیا ہے گور ہو کہ بیٹی کے لیے باپ اس کا سپر ہیرو ہوتا ہے لیکن اس پرکار کی مانوطہ کو شرم سار کرنے والی گھٹنا نے سبی کو جھک جور کر رکھ دیا ہے ہیماچل پردیش میں بارش نے جم کر کہر برپایا ہے سوم بار دوپہر بار شروع ہوئی بارش منگل بار صبح تک جاری رہی اس دوران چمبہ جلا کے لحل میں بادل فٹنے سے نالے میں ایک آئیک باڑھ آ گئی جس سے فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے حالانکہ کسی طرح کے جانی نقصان کی سوچنا نہیں ہے جانکاری کے انصار پنچائت کنیڑ میں بادل فٹا ہے اس سے فصلوں سہی جمین بیہ گئی جبکہ لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھس گیا کلور پنچائت میں بھی بارش سے بھاری نقصان ہونے کا سمچار ہے بارش کے بعد ساہو پلیور نالے میں اچانک پانی کا جلستر بڑھ گیا اس سے ایک گوشالہ گرست ہو گئی جبکہ پلیور کے گنجی میں دو کارے بھی ملبے میں دف گئی وہیں چمبہ بھرمور راستے اچ مارک بھی کلسوئی کے پاس بند ہو گیا جلہ پرشاشن لاہل دوارہ جہاں سڑکوں کی بحالی کا کام جھوروں پر چلا ہوا ہے تو وہیں لاہل سپیتی میں پہاڑوں سے اب ہمس کلن ہونے کا خطرہ لگاتار بڑھ گیا ہے تاجہ جانکاری کے انصار لاہل گھاٹی میں سڑک سے برف اٹھاتے ہوئے ایک جیسی بی ہمس کلن کی چپیٹ میں آ گئی اس دوران چالک ہمس کلن ہونے سے برف کے نیچے دب گیا گنیمت یہ رہی کہ ستھانیے لوگوں نے موقع پر پہنچ کر جیسی بی سے برف اٹھائی اور چالک کو سرکشت باہر نکال لیا جانکاری کے انصار لاہل گھاٹی کی تاندی کردنگ سڑک کے تحت آنے والے جون لومپا میں سومبہ راتری کو باری ہمس کلن ہوا یہاں نالے میں سڑک بحال کرنے میں جیسی بی تینات کر دی گئی اس دوران یہاں پر ہمس کلن ہونے سے جیسی بی ملبے میں دب گئی لیکن یہ ہے کہ جیسی بی چلا رہا چالک بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا اور ورف کے نیچے دب گیا ہمکھنڈ گرنے کی سوچنا ملتے ہی گاؤں کے لوگ گھٹنا ستل پر پہنچے اور گراملوں نے برف ہٹا کر چالک کو سرکشت باہر نکال لیا ڈی سی لاہل پنکج رائی نے بتایا کہ چالک کو گراملوں دورہ سرکشت باہر نکالا گیا ہے چمبہ پولیس نے نشیلی دوائیوں کے ساتھ ایک یوک کو گریفتار کیا ہے ایس پی چمبہ ایس ارول کمار نے بتایا کہ چمبہ پولیس کی بشیش ٹیم نے لوڈیرہ گاؤں میں ناکاوندی لگا رکھی تھی ناکاوندی کے دوران پولیس دلنے شک کے ادھار پر جب راکیش کمار نیواسی محلہ لوہر دھڑو کی تلاشی لی تو اس کے قبجے سے قریب دو سو نشیلی کیپسول برامت کیے گئے پولیس نے اروپی کو ہراست میں لے کر اگامی کارروائی شروع کر دی ہے جلا کانگڑا کے اپمنڈل بیجنات کے گاؤں دھاننگ میں منگلوار صبح آسمانی بجلی گرنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا جانکاری کے انصار بوپندر رانہ کے گھر کے پاس کھیت میں آسمانی بجلی گر گئی دماغ کا اتنا جوردار تھا کہ ساتھ لگتے ان کے گھر کے بجلی کے اپکرن پوری طرح سے جل کر راک ہو گئے جبکہ پورے گھر میں درارے آ گئی اس کے کارل بوپندر سنگھ کو لاکھوں روپے کے نقصان کا اندیشہ ہے بہی پنچائیت پردان روید کپور نے پنچائیت کے انے پریزنیوں کے ساتھ موقع پر جا کر نقصان کا جائزہ لیا بہی بیدد بیواغ کے ادھکاریوں نے بھی موقع پر نریکشن کر نقصان کا جائزہ لیا پنچائیت پردان نے بیواغ سے مانگ کی ہے کہ پروابیت پروار کو ترنت رہات پردان کی جائے پالنپور کے ساتھ لگتے علاقے چمبل ہار میں آسمانی بجلی گرنے سے چودہ ورشی آیوش کی موت ہو گئی جانکاری کے انصار جب آیوش گوشالہ میں کام کر رہا تھا اس میں اس پر آسمانی بجلی گر گئی جس سے وہ چیکھنے کے بعد بہی پر بے ہوش ہو گیا گھر والے ترنت اسے سیویل اسپتال پالنپور لے گئے بہی پر ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا لیکن حالت گمبیر ہوتے دیکھ اس کو ٹانڈا اسپتال ریپر کر دیا گیا وہی رات لگوگ ایک بجے کے قریب علاج کے دورم آیوش جندگی کی جنگ ہار گیا گور طلب ہے کہ یہ حادثہ سوم بار رات کا بتایا جا رہا ہے